میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کس طرح جو ہے نا پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے مضموع مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اس کی ایک جھلک جو ہے نا وہ آج اخبارات میں چھپی ہے کہ وزیراللہ بزار عثمان بزار کے اپنے آبائی علاقے اپنے گھر ڈی جی خان ڈویان میں تقریباً ساڑھے تین سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے گزرے ہیں اس دوران چار ڈی پی اوز اور چار ای آر پی اوز کے جو ہے نا وہ تبادلے ہو چکے ہیں اب جو موجودہ نئے لگایا گیا ہیں وہ پانچ میں ہیں یعنی ساڑھے تین سال میں چار ڈی پی اوز تبدیل ہو گئے اب اگر ان کا عرصہ آپ کونٹ کریں تو کوئی چھ مہینے کوئی آٹھ مہینے کوئی دس مہینے اور کوئی سال بنتا ہے جب ان افیسران کو آپ کام نہیں کرنے دیں گے جب ان کو اپنی جاب کی سکولٹی نہیں ہوگی ان کو تحفظ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنی اماند اگران افیسران کو اٹھائے گئے ان کا کیا قصور ہے یہی قصور ہے کہ انہوں نے ان کے جو ہے نا غیر قرونی حکامات نہیں مانے ہوں گے اور کیا ان کا قصور ہے بچاروں کا ان کو یہاں سے اٹھائے گیا اب جو جیس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جو نا ڈی جی خان کے جو آر پیو تھے وہ عمر شیخ تھے عمر شیخ کے بعد جو ہے نا یہ سحیل تاجک صاحب آئے وہ آر پیو رہے پھر اس کے بعد یہ آر پیو رہے ہیں اگران صاحب آئے وہ آر پیو رہے تیسرے چوتھے پھر جو ہے نا یہ امارے رانہ فیصل صاحب تھے یہ آئے آر پیو رہے اب ان کو ہٹا کر جو ہے نا وہ کاس نظیر صاحب کو لگا دیا گیا ہے یہ دیکھیں چار آر پیوز جو ہے نا وہ ساڑھے تین سال میں یہ تبدیل کر چکے ہیں اور اب پانچواں جو ہے نا وہ آر پیو آیا ہے اب پتہ نہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اس کی بنتی ہے یا نہیں بنتی تو لہٰذا اسی طرح جو ہے نا وہ چار ڈی پیوز بھی جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکے ہیں جو چار ڈی پیوز تبدیل ہوئے ہیں ان کی بھی اگر تھوڑی سی وہ ہم جھلک ملاحظہ کریں تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلا جو جس وقت اس کی حکومت آئی پی ٹی آئی کی اس وقت وہ ڈی پیو تھے وہ آتف نظیر صاحب تھے آتف نظیر صاحب کے بعد جو ہے نا اسسر سرفراز صاحب ہے وہ ڈی پیو لگے اس کے بعد جو ہے نا اختر فاروق صاحب ہے وہ ڈی پیو لگے تیسرے چوتھے جو ہے نا عمر سعید ملک جو ابھی تھے اور ان کا ٹرائ ایک جو ہے نا سب انسپیکٹر کو انہوں نے کریپشن اور جو ہے نا غیر خلاقی سرگر میں ملکہ سنے کی بنیاد پر اس کو نوکری سے بھی ڈیسویس کیا ہے تھا تو ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اب پانچ میں جو ہے نا وہ ڈی پیو جو ہے وہ یہاں لگا دیا گیا ہے محمد علی وسیم تو یعنی گزشتہ ساڑھے تین سال سے نہ ڈی پیوز کو یہاں ٹھائرنے دیا گیا ہے نہ کام کرنے کی کھلی ازادی دی گئی ہے نہ ہی آر پیوز کو کھلی ازادی دی گئ جب پولیس کے افیسران کو آپ ازادی نہیں دیں گے ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو کس طرح امن امان بھی قائم ہوگا اور کس طرح جو ہے نا آپ تو کو کر سکتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں گے تو خدارہ آپ جس افسر کو بھی لگائیں آپ اس کو کام کرنے کا موقع دیں اس کو فری ہینڈ دیں اگر وہ کام نہیں کرتا پھر آپ تبدیل کریں آئے روز اگر آپ کو تبدیل کرتے رہیں گے تو پھر اس طرح نہ معاملات چلتے ہیں بلکہ افیسران میں پولیس فورس میں جو ہے نا ان کا م مرال ڈون ہوتا ہے اور ان میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے وزیر اعلیٰ کو تو اپنے آبائی شہر کی حد تک تو کچھ جو ہے نا وہ شرم اور کچھ حیاء ہونے چاہیے اور افیسران میں پولیس کو جو ہے نا معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ازادی سے کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے واسلام